اور مناروں سے سپیکریں اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل آسان طریقے سے سارا کام حضرات علماء کے مشہوروں سے اور ان کے تعاون سے سارا کام آسان ہو جائے گا میں نوجوانوں سے خصوصیت کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے علماء کی طرف رجوع ہوں اور ان کی بات پر عمل پیرا ہوں جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ سپریم کورٹ کے طرف سے ایک جو آرڈر دوہزار دوہزار پانچ وغیرہ میں شائع ہوا تھا اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ رات کے دس بجے سے صبح کے چھے بجے تک کسی کے لیے بھی لوڈ اسپیکر استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن چونکہ آزان کا جو سلسلہ تھا وہ آزادی سے پہلے سے چلا رہا تھا اور میکی کے اندر دیا جا رہا تھا تو اب تک کوئی ایشو نہیں ہوا چونکہ اس وقت بنگلور میں ہائی رائز بلڈنگز بن گئے ہیں اور خاص طور پر فجر کی آزان کی وجہ سے بعض احباب نے ہائی کورٹ میں بھی ایک پیٹیشن داخل کیا تھا ایسی صورت میں بعض تنظیمیں جو وہ الگ مقصد کے لیے اس کام کو آگے بڑھانا چاہتے تھے ایسے میں سرکار نے ایک سرکولر جاری کیا ہے کہ رات کے دس بجے سے لے کے صبح کے چھے بجے تک کسی بھی قوم کے لیے چاہے مسجد ہو چاہے مندر ہو چاہے کوئی اور قوم کے لوگ ہوں ان سب کے لیے اجازت نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم حضرات علماء کے درمیان میں مشہورے ہو رہے ہیں اور ایسے ہی تنظیموں کے درمیان میں مشہورے ہو رہے ہیں اور ہمارے اس ریاست کے مسلم خائدین مرہنما جیسے یمیل یہ ایمل سیس اور ایم پی وغیرہ کے درمیان بھی مشہورے ہو رہے ہیں اور سب کے درمیان میں انشاءاللہ ایک دو دن میں ساری تفصیلات مکمل ہو جائیں گی اس کے بعد افسران سے بھی بات کرنے کے بعد حضرت امیر شریعت دامد برکاتہم اعلان فرمائیں گے کہ کیا چیزیں ہوں گی کیا چیزیں نہیں ہوں گی ایسی صورت میں میں مساجد کی کمیٹیوں کے ذمہ داروں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بالکل جلبازی نہ کریں پریشان نہ ہو اور مناروں سے سپیکریں اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ جو سونڈ سپریم کورٹ کے طرف سے دیا گیا ہے کہ اتنے ڈی بی میں ہونا چاہیے اتنا سونڈ آپ مینٹین کر لیں اور ہمارے علماء کے طرف سے جو ڈیوائس تیار کیا گیا ہے اس ڈیوائس کو آپ انسٹال کر لیں تو اس سے انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں پندرہ دن کا وقت سرکار نے بھی دیا ہے اس دوران ہم سرکار سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور افسران سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے ایک اچھا نتیجہ انشاءاللہ خون کے سامنے امت کے سامنے تمام کے مشہورن سے پیش کیا جائے گا جب تک اتمنان سے رہیں البتہ دن کے وقت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی ازان کے دینے میں لیکن ڈی بی مینٹین کرنا ضروری ہوگا جو ڈی بی پہلے اس سے مقرر کیا گیا ہے اس کو مینٹین کرنا ضروری ہوگا ایک دوسری بات سرکلر میں یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہاں کچھ سی کنسینڈ ڈپارٹمنٹ سے اجازت لینی ہوگی تو اس کے سلسلے میں بھی ابھی ساری تفصیلات اکھٹے کیے جا رہے ہیں کہ لینا کیسا ہوگا کیا کرنا ہوگا اس کی ساری تفصیلات انشاءاللہ ایک دو دنوں کے اندر اور حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم تمام قوم کے سامنے پیش کریں گے تو اس وقت تک میں مسجد کی کمیٹیوں کے ذمہ داروں سے بھی اور عوام سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرہ برابر بھی پریشان نہ ہو ایک منان کے ساتھ رہیں اللہ کا شکر ہے ہماری ریاست کی تنظیمیں اور یہاں کے علماء اور جماعتیں اور ایسے ہی ہماری مسلم سیاسی خائدین سب من کر ان تمام مسائل پر نظر رکھ کر ہیں اور حل کرنے کے لیے سب مستعد ہی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک بہتر کوئی راستہ ہمارے لیے نکلے گا اجازت خاصل کرنے کے لیے پندرہ دن کا وقت دیا گیا ہے سرکولر کے مطابق تو لہٰذا اس سلسلے میں جو ہے امارت شریعہ کی طرف سے جلدی گائیڈ لینڈز جاری کے جائیں گے جی ہاں بلکل جلد بلکل امارت شریعہ کے طرف سے بھی اور ہمارے تمام تنظیموں کے طرف سے اور مسلم خائدین کے طرف سے سب کے لیے گائیڈ لینڈز بھی جاری کریں گے اور رہنمائی بھی کی جائے گی اور انشاءاللہ اس کے لیے کیا ہونا کیا نہیں ہونا بلکل آسان طریقے سے سارا کام حضرات علماء کے مشہوروں سے اور ان کے تعاون سے سارا کام آسان ہو جائے گا ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اس وقت جب تک الیکشن ہوگا مختلف مسائل ہمارے سامنے آتے رہیں گے ہم دور اندیشی سے حکمت کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کی فکر کریں جوش میں جذبے میں ہرگز نہ آئے یہ ایک ہی نہیں ہے اور بھی بہت سارے مسئلے اٹھا اٹھا کر ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کریں گے ایسے میں میں نوجوانوں سے خصوصیت کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے علماء کی طرف رجوع ہوں اور ان کی باگ پہ عمل پیرا ہوں اور ہمارے سیاسی خائدین اور علماء کے طرف سے جو اعلانات ہوں گے ان اعلانات پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں